موسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج پردھان مطری نرین موڈی نے ایک بار پھر کانگریس کی نیت اور نیتی پر سوال اٹھائے موڈی نے ایک بار پھر کہا کہ کانگریس کی نظر عام لوگ کی محنت کی کمائی پر ہے پروپرٹی پر ہے محلاؤں کے منگل سوٹر پر ہے موڈی نے کہا کہ کانگریس نے ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ اگر کانگریس ستہ میں آئی تو لوگوں کے گھروں پروپرٹی اور گہنوں کا سروے کرائے گی پھر لوگوں کی کمائی کانگریس کے پنجے میں ہوگی موڈی نے کہا کہ ماؤوادیوں نے جو کام دنیا کے دوسرے حصوں میں کیا وہی کام کانگریس ہمارے ملک میں کرنا چاہتی ہے موڈی کے اس بیان سے چنانوی کیمپین کے دشاہ اور دشاہ دونوں بدل گئی کانگریس کے نیتہ موڈی کی شکایت لے کر الیکشن کمیشن پہنچ گئے موڈی کو مانسک طور پر دیوالیا، مانسک روگی، کمونل ہارمونی کا دشمن، جھوٹا، فریبی اور ناجانے کیا کیا کہہ دیا اصل میں موڈی نے یہی بات کل راجستان کی ریلی میں کہی تھی اس کے بعد صحیح کانگریس نے نیتہ پریشان ہے موڈی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ دکھائیں کانگریس کے مینیفیسٹوں میں کہاں لکھا ہے کہ لوگ کی سمپتی چھن کر گھس پیٹھیوں کو بانٹ دی جائے گی کانگریس نے پوچھا موڈی بتائیں کہ کانگریس کے کس نیتہ نے کہا کانگریس کی سرکار بنی تو سمپتی کا سروے کرائے جائے گا اور پروپرٹی مسلمانوں میں پاٹ دی جائے گی کانگریس کو اس معاملے میں انڈیا الائنس کے دوسرے ساتھی دولوں کا سپورٹ ملا اکلیش آدب، تیجہ سوی آدب، سنجے راؤت، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی اور ممتہ بینر جی سے لے کر اسندودین ویسی تک سب نے نردر موڈی پر حملہ کیا لیکن امیت چانے کا پردھان منطلی نے جو کہا وہ ٹھیک کہا اب کانگریس کو مرچی لگ رہی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو ان سب کی بات سندھاؤں گا اور راہل گاندی کا وہ بیان بھی دکھاؤں گا جس کے قارن موڈی کو کانگریس کے خلاف بولنے کا مکاملہ لیکن اب کانگریس کے نیتاؤں کو جواب دینے پڑ رہے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج پردھان منطلی نے کیا کہا اور کس انداز میں کہا کیونکہ موڈی کے ایک کل کے بیان پر کانگریس نے چوترفہ حملہ کیا تھا کانگریس نے نیتاؤں کو امیت تھی کہ اب شاید موڈی ہندو مسلم کے بات نہیں کریں گے لیکن موڈی نے آج اور بھی زوردہ طریقے سے اپنی بات گئی کانگریس کے مینیفیسٹوں پر کانگریس نے نیتاؤں کے منچہ پر چھے منٹ سے زیادہ بولے علی گڑھ میں نرین موڈی نے کہا کہ کانگریس کی نظر دیش کی محلاؤں کے گہنوں پر ہے ماتوں بہنوں کے منگل ستر پر ہے وہ اسے چھین لینا چاہتی ہے موڈی نے کہا کہ کانگریس کی مینیفیسٹوں میں اس کے رادے صاف صاف لکھے ہوئے ہیں کانگریس جاننا چاہتی ہے کس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے کتنی زمین ہے کتنے مکان ہے کتنی سیلری ہے اور بینک میں کتنا فکس جپوزٹ ہے موڈی نے کہا کہ اگر کانگریس کی سرکار آئی تو لوگ کے بینک ایکاؤنڈ میں جھانکے گی لوکر کھنگا لے گی زمین جائیدات کا پتہ لگائے گی اور پھر سب کچھ چھین کر اس پر قبضہ کر کے اسے پملک کے بیچ مات دے گی کانگریس اور انڈی گھڑ بندن کے ایک اور خطرنا ڈیراغے سے میں آٹھ دیش کے لوگوں کو علیگڑ کے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں میں دیش سواسیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کانگریس اور انڈی گھڑ بند کی نجار اب آپ کی کمائی پر ہے آپ کی سمپتی پر ہے کانگریس کے سہجادے کا کہنا ہے کہ ان کی سرکار آئی تو کون کتنا کماتا ہے کس کے پاس کتنی پروپرٹی ہے کس کے پاس کتنا دھن ہے کس کے پاس کتنے مکان ہے اس کی جانج کر آئیں گے اتنا ہی نہیں وہ آگے کہتے ہیں یہ جو سمپتی ہے ان کو سرکار اپنے قبضے میں لے کر اس کو سب کو بانٹ دے گی یہ کہتے ہیں یہ مینیفیسٹوں کا کہہ رہا ہے بھائیو بہنوں آپ سوچئے ہماری ماتاوں بہنوں کے پاس سونا ہوتا ہے یہ سونا اوثروں پر صرف شریف پر پہن کر کے پربھاو پیدا کرنے کے لے نہیں ہوتا ہے ہمارے دیس میں ماتاوں بہنوں کے پاس جو سونا ہوتا ہے کتنا ہی کم چونہ ہو وہ ستری دھن ہوتا ہے پویتر منا جاتا ہے کانون بھی اس کی رکھا کرتا ہے اب اب ان کی نظر کانون بدل کر یہ ہماری ماتاوں بہنوں کے سمپتی چھننے کا بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے ان کا منگل سترہ اس پر ان لوگوں کی نظر ہے آپ کا سری دن لوٹنا چاہتی ہے ماتاوں بہنوں کا منگل سترہ اب سلامت نہیں رہے گا یہ کانگریس نے کہا ہے پردھان منتری موڈی نے کہا سوال صرف گہنوں کا نہیں ہے کانگریس پارٹی لوگ کی پروپرٹی بھی ہتھی آنا چاہتی ہے اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اگر کانگریس کی سرکار آئی تو جس کے پاس دو گھریں اس کا ایک گھر چھن جائے گا کیونکہ انڈی ایلائنس کی لوگ دیش میں اس کمیونسٹ سوچ کو لاؤو کرنا چاہتے ہیں جس نے کئی دیشوں کو برباد کر دیا وہ سروے کرنا چاہتے ہیں کہ جو نوکری پیشاورگ ہے جو کرمچاری ہے انہوں نے اپنی بچوں کی پڑھائی کے لیے بچوں کی شادی کے لیے جو ایپڑی کی ہے fix deposit کی ہے کس کی کتنی سیلری اور کتنی اپڑی ہے اس کی بھی جات ہوگی کس کے پاس ایک واہن ہے کس کے پاس دو واہن ہے اس کی بھی جات ہوگی یعنی کس کے پاس کتنی جمین ہے اس کی بھی جات ہوگی بہیکل کتنے ہیں اس کی جات ہوگی کانگریس اس سرکار کے نام پر قبضہ کر کے آپ کے سمپتی کو چھین کر کے باٹنے کی بات کر رہی ہے کانگریس یہاں تک جائے گی اگر آپ کا گاؤں میں پرانا پیترو گھر ہے بچوں کے بھوش کے لیے آپ نے شہر میں ہمارو چھوٹا فلیٹ لے لیا اور اگر پتا چلا کہ آپ کا گاؤں میں بھی ایک گھر ہے تو دو میں سے ایک چھین لیں گے کہ آپ کو دو کی ضرورت نہیں ہے جس کو نہیں اس کو دے جائیں گے کانگریس کے لوگ کہیں یہ کہ آپ کے پاس گاؤں میں ایک گھر تو پہلے سے ہی ہے یہ ماں وہ وادی سوچ ہے یہ کومنسٹوں کی سوچ ہے ایسا کر کے ہی کتنے ہی دیشوں کو وہ پہلے برباد کر چکے ہیں اب یہ ہی نتی یہ کانگریس پارٹی اور انڈیا لائنس بھانگارت میں لاغو کرنا چاہتی ہے آپ کی محنت کی کمائی آپ کی سمپتی پر کانگریس اپنا پنجا مارنا چاہتی ہے ان پریوار وادی لوگوں نے دیش کے لوگوں کو لوٹ کر اپنا اتنا سامراج بنا لیا ہے آج تک انہوں نے اپنی اکوٹ سمپتی سے دیش کے کسی غریب کو کچھ نہیں دیا اب ان کی نظر دیش کے لوگوں کی سمپتی پر پڑ گئی ہے ساتھیوں جنتا کے دھن کو لوٹنا دیش کی سمپتی کو لوٹنے کانگریس اپنا جن مسجد ادھکار سمجھتی ہے مو نے جس انداز میں کانگریس کو گھیرا جس ایشو اس کی کلپنا کانگریس کے نیتاؤں کو نہیں تھی اس لیے وہ پریشان تو ہیں لیکن موڈیو کو جواب کیا دیں یہ انہیں نہیں سوچ رہا کانگریس کے نیتا بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ موڈی کانگریس کے مینیفیسٹو کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں اس لیے اب کانگریس کے کائر کرتا پردھان منطری کو کانگریس کے گھوشنا پتر کے ایک کوپی ڈاک کے ذریعے بھیجیں گے کانگریس چجک ملک و جن خرگے نے تو پردھان منطری سے ملنے کا وقت مانگ لیا کھرگے نے کہا کہ وہ موڈی سے مل کر ان کو کانگریس کا مینیفیسٹو سمجھائیں گے اس کے بعد کانگریس کے نیتا موڈی کی شکایت لے کر الیکشن کمیشن کے پاس مہنچے موڈی کے بیان کو کمینل اور موڈل کوڈ آف کنٹرٹ کے خلاف بتایا پردھان منطری کے خلاف ایکشن کی مانگ کی کانگریس کے پروقتہ پاوند کھیڑا نے تو موڈی کو چیلنج کیا کہ وہ کانگریس کے مینیفیسٹو میں ایک بھی شب دکھا دے جہاں ہندو یا مسلمان لکھا ہو پاوند کھڑا نے کہا کہ ہار کی حتاشہ میں پردھان منطری باکھلا گئے ہیں اور اناپ شناپ بیان دے رہے ہیں ڈیش کی پردھان منطری نے آج پھر جھوٹ بولا ایک چناپ جیتنے کے لیے آپ جھوٹ پہ جھوٹ پروستے چلے جاؤ گے جنتا کو چلیا آپ کی گارنٹیاں جھوٹی آپ کے جملے جھوٹے آپ کے وادے جھوٹے اب دیش کو ہندو مسلمان کے نام پر آپ جھوٹ پروست کر باٹ رہے ہیں کانگریس کے مینیفیسٹو میں کہاں لکھا ہوا ہے ہندو کہاں لکھا ہوا ہے مسلمان اس طرح کے شب ہمارے مینیفیسٹو میں نہیں ہے یہ آپ کے آپ کے ذلکے ہلکی مانسکتا میں یہ یہ شبد ہوتے ہیں اس طرح بٹوانے کی بات ہوتی وہ آپ کے ذماغ میں ہوتی ہمارے لا منیفیسٹो میں ہے نہ ہمارے سمودھاں میں ہے نہ ہمارے دماغ میں نہیں ہوتو جھوٹ بولنہ بند کریں کانگریس کے منیفیسٹو میں نیاح کی بات کی ہے نیاح نوجوانوں کے ساتھ نیاح محلاؤں کے ساتھ نیاح آدہیوازیوں کے ساتھ نیاح شرمکوں کے ساتھ اس میں پردھان منتری کو آپتی ہے آپتی ہو بھی کیوں نہ یہ ہمارا نیائے پتر پردھان منتری کو آئینہ دکھاتا ہے اور ان کے دس سال کے کرتی دکھاتا ہے یہ پورے دس سال انہوں نے ہندو مسلمان کر کے ختم کر دیئے اور آپ پھر سے چناب میں آئے ہیں ہندو مسلمان لے کر شرم آنی چاہیے پردھان منتری جھوٹ بولنے میں بھی شرم آنی چاہیے اور اس طرح سے دیش کو باٹنے میں بھی شرم آنی چاہیے جیسے ہی پاوند کھڑا کا بیان آئے بی جے پی کے لوگوں نے اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا اور جواب میں کانگریز کے مینی فیسٹوں کا وہ حصہ چھاپ دیا جس میں مسلم پرسنل لاغ بورڈ مسلمانوں کے لئے سپیشنل سکالرشپ اور اس طرح کی کئی باتیں لکھی گئی تھی اسی مددے پر ملکہ جن کھرگے سے لے کر کسی ویرون گوپال تک سب نے بیان دی سب نے کہا موڈی کے اس بیان کا مطلب ہے فرسٹ فیز کی ووٹنگ سے بی جے پی کو ہار کا ڈر پیدا ہو گیا منیشتیواری نے کہا کہ بی جے پی ہار کے ڈر سے اس قدر گھبرا گئی ہے کہ پردان منطری نفرت پھیلانے والے بیان دے رہے ہیں اب چار سو پار تعلور بی جے پی کو ڈیڑ سو سیٹوں کے بھی لالے پڑ جائیں گے انڈیا بھاجپا کی بوکھلاہٹ دکھاتی ہے کہ جس طرح کے انرگل بیان پردان منطری کی طرف سے آ رہے ہیں پہلے چرن کے مدان کے بعد ایک چیز بہت صاف ہو گئی ہے کہ بھاجپا دکشن میں صاف ہے اور اتر میں ہاف ہے یہ ڈیڑ زون ہی پار کرتے ہیں چار سو تو چھوڑ دیجئے ڈیڑ زون ہی پار کرتے ہیں اور اس لیے جو ان کے بیان آ رہے ہیں وہ بوکھلاہٹ کی نشانی ہے مودی کے بیان کا اثر بنگال بیہار مہراشت اور جمہو کشمیر تک دکھائی دیا بیہار میں تیجسی عادت کانگریس کے بچاؤں میں سامنے آئے تیجسی نکاب وہ ہاتھ جوڑ کر مودی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی بیروزگاری اور وکاس جیسے مددو پر بات کریں ہندو مسلمان نہ کریں یہی دیش کے لیے بہتر ہوگا پردھان منتری جی ہاتھ جوڑ کر کے اپیل کرتے ہیں کہ نفرت کی راضیتی چھوڑیں مودے کی بات کریں پردھان منتری جی سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ آپ بتائیے آپ نے دس سال میں کیا کیا اور آپ کا بیہار کے لیے دیش کے لیے کیا ویجن ہے اس پہ بات نہ کر کے کیون مندر مزید اور ہندو مسلمان کی بات کرنا پردھان منتری اس طرح پر شوبان نہیں دیتا ہے دیش کے سب لوگ ناغرک ہیں اور بہو سنکھیک جو آبادی ہے ہماری دیش کی وہ ترست ہے بیروزگاری سے سب سے زیادہ جو بہو سنکھیک آبادی ہے گریبی سے مہنگائی سے ان کی اگنی ویر یوجنا سے ہمارے نوجوان پریشان ہیں اس پہ کیوں نہیں چکچک کرتے ہیں حالانکہ تیجس سے یادف کی پارٹی ایم وائی سمی کرن پر جیتی ہے مسلم اور یادف سمی کرن پر جیتی ہے اور وہ یہ سوال موڈی سے پوچھ رہے ہیں جمہو کشمیر میں ایک الیکشن ریلی کے دوران نیشنل کانفرنس کے نیتہ عمر عبداللہ نے کہا کہ موڈی کے عراج میں نہ تو مسلمانوں کو رپریزنٹیشن مل رہا ہے نہ موڈی سرکار میں ایک بھی مسلمان منتری ہے ایسے حالات میں اسی پرسنٹ آبادی والے ہندو کو چودہ پرسنٹ آبادی والے مسلمانوں سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے تناہوں اور جھڑا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے باقی ملک میں کہا جا رہا ہے کہ ہندو خطرے میں ہے ارے ناب ہندو کی آبادی 80 فیصدی مسلمانوں کی آبادی چودہ فیصدی چودہ فیصدی سے 80 فیصدی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے ہم نے کبھی اپنے حق سے زیادہ نہیں مانگا کبھی نہیں مجھے ایک مسلمان دکھائیے اس پورے ہندوستان میں جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے حق سے زیادہ چاہیے لیکن کم از کم اپنے حق کی تو ہم امید کر سکتے ہیں کم از کم ہے آزادی کے بعد کہ اس چودہ فیصدی آبادی کو ایک بھی منسٹر کے طور پر مرکز میں نمائندہ نہیں ملا میں نے آپ کو سب لوگ کی بات سنوا دی اب سوال یہ کہ آخر پردھان منتری نرین مودی جو بات کہی اس کا آدھار کیا ہے بیسس کیا ہے اصل میں نرین مودی کو یہ موقع راہل گاندی نے دیا کانگریس کے نیتہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مصیبت کی جڑ راہل گاندی کا یہ بیان ہے راہل گاندی نے کانگریس کا مینیفیسٹو جاری ہونے کے بعد ہیدر آباد میں ایک ریلی میں کہا کہ اگر کانگریس ستہ میں آئی تو پورے دیش میں پروپرٹی کا سروے کرائے جائے گا یہ پتہ لگایا جائے گا کہ دیش کا دھن کس کے ہاتھ میں ہیں اور مزید کی بات ہے کہ راہل گاندی کے اس بیان کا ویڈیو کانگریس کے طرف سے جاری کیا گیا تھا دیش کا ایکسری کر دیں گے دون کا دون پانی کا پانی ہو جائے گا پترے ورک کو دلیتوں کو آدیباتیوں کو گریب جنرل کارٹ کے لوگوں کو مائنورٹی کو پتہ لگ جائے گا کہ اس دیش میں ان کی بھاگیداری کتری ہے اس کے بعد ہم فائنینشل اور انسیدیوشنل سروے کریں گے یہ پتہ لگائیں گے کہ ہندوستان کا دھن کس کے ہاتھوں میں ہے کونسے ورک کے ہاتھ میں ہے اور اس ایتحاسک قدم کے بعد ہم گرانتی کاری کام شروع کریں گے جو آپ کا حق بنتا ہے وہ ہم آپ کے لیے آپ کو دینے کا کام کریں گے اور راہل گاند نے یہ بات ایک بار نہیں کہی کئی بار کہی اور آج جب موڈی نے اسی شو بنایا تو کونگریس کے نیتہوں نے رییکٹ کیا جب کونگریس کے سارے نیتہ بول چکے تو امیت شاہ نے جواب دیا امیت شاہ نے کہا راہل گاند نے خود سمپتی کا سروے کرانے کی بات کہی تھی اب کونگریس جواب دے کہ اس کے مینیفیسٹوں میں سمپتیوں کے سروے کی بات کہی گئی تھی یا نہیں اور اگر مٹ مندروں اور لوگ کی سمپتیوں کا سروے کرائے جائے گا تو پھر اس سمپتی کو کسے باٹے گا باٹا جائے گا یہ بھی अबھی ابھی ابھی کونگریس پارٹی کو مرچی لگی ہے موڈی جی نے ان کے گھوشنا پتر میں سے سب کی سمپتی کا سروے کرنے کا کہا ہے موڈی جی نے کل کہا کیوں کرنا ہے سروے کو کونگریس پارٹی پوری نارندر موڈی پر سوال اٹھا رہی ہے میں آج کونگریس پارٹی کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے گھوشنا پتر میں سروے کی بات ہے या नहीं है राहूल बाबा देश के नाम में स्वष्ट करे और मन महुन सिंग आपके प्रदान मंत्री ने कह था संसाधन पर पहला अधिकार माइनोरिटी का है आदिवासी दलीत का नहीं है आदिवासी दलीत का नहीं है भाई और बेनों देश बर के मठ मंदीर और सबकी संपति पर जो तो जर है वो पैसा कहां जाना वाला है मन महुन सिंग को याद करो उन्हों ने कहा कि पैसा पर रिवेणिव पर संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनोरिटी का है एक कॉंग्रेस پارٹی کہتی ہے اور ہم کہتے ہیں سنسادھن پر پہلا دکار دیش کے گریب کا ہے آدیواسی کا ہے دلیت کا ہے پیچھڑا سماج کا ہے اس سارا معاملہ کیا ہے یہ بات اتنی بڑی کیسے بنی اسے سمجھنی کی ضرورت ہے راؤل گانڈی کی بات میں نے آپ کو سنوائی انہوں نے صاف صاف لبزوں میں کہا اگر ان کی سرکار آئی تو اس بات کا سروے کروائیں گے کہ کس کے پاس کتنی پروپرٹی ہے وہ کہاں سے آئی اور اس پروپرٹی کو بانٹ دیا جائے گا موڈی نے اسی بات کو پکڑ لیا اور ڈاکٹر منموززنگ کے اس بیان سے جوڑ دیا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے موڈی نے جو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس آپ کی سمپتی چھن کر مسلمانوں کو دے دے گی راہو نے جو کہا وہ ان کے اوپر لیفٹس وچاردھارہ کا اثر ہے یہ کمیونسٹوں کی سوچ ہے ایک زمانے میں کمیونسٹ کنٹریز میں یہ ہوتا تھا جہاں پروپرٹی کا سروے ہوتا تھا اور زیادہ چھن لی جاتی تھی اور موڈی جو کہا وہ بی جے پی کی وچاردھارہ ہے موڈی مانتے ہیں کہ کانگریس اپیزمنٹ کی راجنیتی کرتی ہے ووٹ کے لیے مسلمانوں کو خوش کرنا چاہتی ہے اور اب پروپرٹی چھن جانے کی بات ایسی ہے جو لوگ کو ڈر آ بھی سکتی ہے ایموشنلی آہات کر سکتی ہے اسی لیے کانگریس اتنی پریشان ہے کانگریس اب تک کہہ رہی تھی کہ موڈی لوگ تنطروں کو ختم کر دیں گے سمویدھانت کو سماپ کر دیں گے اور موڈی کو ان عاروپوں کی صفائی دینی پڑ رہی تھی اب معاملہ اُلٹ گیا اب موڈی آفنسیف پر ہیں اور کانگریس پوری طرح ڈیفنسیف پر کانگریس کو بار بار صفائی دینی پڑ رہے کہ مینیفیسٹوں میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن کانگریس کی پروپلم یہ ہے کہ راہل گاندی نے یہ باتیں پملیکلی کہیں ایک بار نہیں کئی کئی بار کہیں کانگریس نے راہل گاندی کے اس بیان کو ریکارڈ سے مٹانے کی کوشش کی تھی لیکن ڈیجیٹل میڈیا کے زمانے میں یہ سمبھم نہیں ہو پایا کانگریس کے لیے راہت کے بات صرف اتنی ہو سکتی ہے کہ موڈی کے اس بیان کو ایشو بنانے میں موڈی ویروڈی مورچے کے سارے نیتا ایک جھوٹ ہو گئے جو کانگریس کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی موڈی کے خلاف میدان میں اُتر گئے اصددد اویسی اس کا ایک اگزامپل ہے اویسی نے موڈی کے بیان کو مددہ بنا کر بیہار کی سیمانچل میں ماحول بدلنے کی کوشش کی اویسی نے آج کشنگنج میں ریلی کی کشنگنج سے اویسی کی پارٹی کے اخترول ایمان امیدوار ہے کشنگنج بیہار کے سیمانچل علاقوں میں آتا ہے سیمانچل کے چار زیرو میں لگ بگ چھانیس پرسنٹ مسلمان ہیں اس لیے اویسی کے نظر اس علاقے پر ہے آج کشنگن کی ریلی میں اویسی نے کہا کہ پردان منطری موڈی مسلمانوں کو گھس پیٹھیا بتا رہے ہیں مسلمانوں کے پرتی نفرت پیدا کرنے کی خوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اویسی نے کہا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر موڈی کو مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے نریندر موڈی نے بیان دے دیا اپنا بھاشن میں کہا کہ مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور مسلمان گھس پیٹھی ہیں نریندر موڈی سن لے ایک نریندر موڈی آج کل باگے میری گارنٹی موڈی کی گارنٹی بولتے ہیں موڈی کی گارنٹی ایک ہے دو ہزار دو سے کہ مسلمانوں سے نفرت کرو بس یہ موڈی کی گارنٹی ہے موڈی بولتے ہیں کہ دولت مسلمانوں کو دی جائے گی ارے بھارت کے پدان منتری تم نے اپنے دس سال میں بھارت کے ایک فیصد لوگوں کو چالیس فیصد دولت تم نے دے دی ارے تم کونسی دولت کی بات کر رہے ہو یہی موڈی کہتے ہیں کہ مسلمان بچے بہت پیدا کرتے ہیں وہ خود بھول جاتے ہیں وہ خود بھول جاتے ہیں کہ ان کے چھے بھائی ہیں امید شاہ کی چھے بہینے ہیں ربی شنکر پرساد ساد بھائی بہینے اور سب سے چھوٹے ہیں اور یہ پورے دیش میں نفرت کا ماحول پیدا کر رہے نرندر موڈی کہ مسلمان بچے بہت پیدا کرتے ہیں اور موڈی کے بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ موڈی پریشان نظر آ رہے لگتا ہے موڈی کے پیروں سے زمین کھسک رہی ہے انشاءاللہ اس لیے موڈی آگے اپنے یہ مسلمان بچے پیدا کرتے ہیں گس پیٹی آئیں بتاؤ نرندر موڈی تم نے کتنا بڑا جھوٹ کا کتنے گس پیٹی گسے بتاؤ تمہارے دس سال میں ہم کو تم اپنی زبان سے بولو پارلیمنٹ میں دس مرتبہ سوال پوچھا گیا کبھی بھی صحیح جواب نہیں دے پائے مگر مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا کرنا ہمارے ہندو بھائیوں میں کہ بچے بہت پیدا کرتے ہیں اور گس پیٹی ہے چونکہ دو دن پہلے نتیش کمار نے بھی زیادہ بچوں کو لے کر لالو یادو پر کومنٹ کیا تھا اس لیے اس مدد پر آج تیجسوی یادو بھی بولے تیجسوی نے کہا نتیش ایسے بیان خود نہیں دے رہے ان سے اس طرح کے بیان کوئی دلوا رہا ہے اور جو دلوا رہا ہے انہیں یہ بھی پتا کرنا چاہے کی بی جے پی کے نیتاؤں کے خاندانوں میں کس کے کتنے بچے ہیں ہم تو سبھائی ان کا سمان کرتے ہی ہیں آج کل وہ نہیں بولنا چاہتے ہیں نہ بول رہے ہیں ان سے کوئی بلوا رہا ہے کون لوگ ہیں بلوانے والے لوگ بولتے رہتے ہیں لیکن جو بولوانے والے لوگ ہیں جب کتاب لکھیں گے تو اس میں ذکر کریں گے لیکن جو بولوانے لوگ ان کو جانکاری میں ہم لوگ دے دیں کہ بابا صاحب امبیت کر جنہوں نے سمیدھان لکھا تھا وہ چودہ بھائی بہن تھے اور بابا صاحب آخری چودہویں سنتان تھے سباش چندر بھوش جی وہ بھی چودہ بھائی بہن تھے وہ آتھوہ سنتان مکھی منتری جی بھی پانچ بھائی بہن ہے اور پورو پردان منتری اٹل بیہاری جی بھی پانچ بھائی بہن سات بھائی بہن سات بھائی بہن اٹل بیاری واج پہ جی نریندر موڈی جی چھے بھائی بہن اور پردان منتری جی کے دادا جی جو دادا جی تھے وہ بھی سات بھائی بہن دیو گورا جی کے چھے بچے تھے نرسمہ راو جی کے آٹھ بچے تھے تو اس طرح کی بیان جو ہے جو لوگ مکمتی جی سے ملوار پہلے سب دیکھ دا کر کے بولنا چاہیے کوئی مددہ نہیں ہے مدے کی بات ہونی چاہیے بیہار کی ترقی کی بات ہونی چاہیے اس کی بات تیجس یادب نے ایک اور چونکانے والی بات کہی انہوں نے پرنیا میں لوگوں سے کہا کہ وہ ان ڈی اے کے لئے بھوٹتے ہیں اصل میں وہ آر جی ڈی کو امیدوار بیمہ بھارتی کے لئے کیمپین کرنے پہنچے تھے پرنیا میں تریکونیا مقابلہ ہے ٹرائنگولر فائٹ ہے جی ڈیو کے سنتوش کشواہ کے علاوہ پپو یادب بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کے طور پر میدان میں ہے تیجس یادب نے جو کہا اس سن کر لوگ حیران ہو گئے تیجس یادب نے لوگوں سے کہا کہ لڑائی ویچار دھارا کی ہے لڑائی ان ڈی اے اور ان ڈی ایلائنز کی ہے اس لئے یا تو بیمہ بھارتی کو ووٹ دو اور اگر بیمہ بھارتی کو ووٹ نہیں دینا ہے تو ان ڈی اے کے امیدوار کو ووٹ دے دو لیکن ادھر ادھر کے چکر میں نہ فسیں یعنی بھلے ہی انڈی اے کو ووٹ چلا جائے لیکن پپو یادب کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے ایک جوٹ رہا ہے کسی کے دھوکے میں نہیں آنا یہ کوئی ایک وقتی کا چناو نہیں ہے یہ دو دھارا یا تو ان ڈی اے یا تو ان ڈیا یا تو ان ڈیا یا تو ان ڈیا کی لڑائی ہے یا تو آپ انڈیا کو چنو اور انڈیا کو اگر نہیں چنتے ہو بھی مہ بھارتی کو تو آپ انڈیا کو چھن رہے ہو صاف بات صاف بات اور ادھر ادھر گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لڑائی دیش کو بچانا اور دیش کو بنانے کی لڑائی ہے اس میں آپ سب لوگوں کا صحیح یوگ ہم لوگ چاہتے ہیں اس بار بیہار کے سیمانچنل علاقے میں چناو انٹریسٹنگ ہو گیا ہے اس علاقے میں کل چار سیٹیں ہیں ان میں سے تین سیٹیں کشنگنج، کٹیہار اور پونیا میں سیکنڈ فیز میں ووٹنگ ہونی ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کشنگنج میں وہ سیٹ ہے جس میں مسلم آبادی 65% ہے بیہار میں کشنگنج اکیلی سیٹ ہے جہاں پچھلے چنو میں بی جے پی کی ہار ہوئی تھی اس لئے کشنگنج میں اوویسی اور تیجسی یادو پورا زور لگا رہے ہیں جہاں تک پونیا کا سوال ہے تو پونیا میں مسلم ووٹرز کی سنکھیہ 23% ہے اس بار تیجسی نے یہ سیٹ کانگریس کے لیے نہیں چھوڑی اس لئے پپو یادو نردلی ایک انڈیٹ کے طور پر میدان میں آگئے اور اویسی نے پپو یادو کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تیجسی کو لگ رہا ہے کہ کہیں پپو یادو کے چکر میں یادو اور مسلم ووٹ بٹنا جائیں اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی انڈیا کو ووٹ دے دینا لیکن پپو یادو کو مت دینا اس بار کے الیکشن کیمپین میں ایک اور خاتبہ دکھائی دے رہی ہے پردھان منطری موڈی جب یوپی میں کیمپین کرنے جاتے ہیں تو یوگی آدیتنات کے کام کی ان کی سرکار کے ریپورٹ کارڈ کی جم کر تعریف کرتے ہیں آج علیگر کی صبح میں بھی موڈی نے کہا یہ ان کا صبح یہ ہے کہ وہ یوپی سے سانسد ہیں اور یوگی آدیتنات یوپی میں ان کے ماننی مکھی منطری ہیں موڈی نے کہا کہ یوگی کا نام آتے ہی لوگ پلڈوزر کے باتیں کرتے ہیں مافیا پر ایشن کا ذکر کرتے ہیں لیکن یوگی آدیتنات نے صرف یہی نہیں کیا یوگی نے سات سال میں یوپی کا اتنا وکاس کیا جتنا آزادی کے بعد ساری سرکاروں نے مل کر نہیں کیا جو لوگ یوگی جی کی پہچان صرف بھولڈوزر سے کرتے رہتے ہیں میں ان کی جب آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں ان کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں اتر پردیش میں آزادی کے بعد جتنا آج علیگر کی وکاس نہیں ہوا وہ اکیلے یوگی جی کے کالکھن میں ہوا ہے بھولڈوزر بھولڈوزر کی باتیں کہیں اگر بھولڈوزر کو نئی انچائیوں پر کوئی لے گیا ہے تو یوگی جی کی سرکار لے گئی ہے اور کاسی کے سانسد کے ناتے میں اتر فضیز کا سانسد ہوں یہ میرے بھی ماننی مکہ منتری ہے میں گربان اوباؤ کرتا ہوں کہ میرے پاس ایسے سافی ہے پردان منتری موڈی جب علیگر کے ریلی میں یوگی آدیتنات کی پرشنسہ کر رہے تھے تو یوگی وہاں موجود تھے اس سے پہلے یوگی فیتہ پور سیکری میں ایک چناوی صبح کر چکے تھے فیتہ پور سیکری برج کا علاقہ ہے یوگی نے یہاں بھگوان کرشن سے اپنی بات شروع کی یوگی نے کہا کہ برج بھوبی کے کنکن میں کنہیہ بسے ہیں لیکن پچھلی سرکاروں نے اس جگہ کی اندیکھی کی برج واسیوں کو وکاس کے لیے ترسایا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا یوگی نے کہا ایودیا اور کاشی کا کام ہو چکا اب برج کا نمبر ہے برج بھومی کا بھی اب نمبر آنے والا ہے ایودیا اور کاشی نے اپنے لکشوں کو پرابت کر لیا ہے اب تو بھاری آپی کی ہے اب بھکاس کے لیے آپ کو کہیں کوئی ترسا نے کئی ہمت نہیں کر پائے گا دیکھو ایک طرف کانگریس تھی ایک طرف کانگریس تھی سماجوادی پارٹی تھی بہجن سماجوادی پارٹی تھی رام جنم بھومی کے لیے ہم سے کہتے تھے کیا پرمان ہے کہ رام کا جنم ایودیا میں ہوا یہ لوگ بولتے تھے اور ان دلوں نے تب یہ بھی کہا تھا کہ رام اور کرشن تو ہوئے ہی نہیں جیسے کی اس رشتی کے پہلے کانگریس سپا اور بسپا ہی پیدا ہو گئے تھے باقی تو کوئی ہوا ہی نہیں تھا ایسا دکھانے کا پریاس کر رہے تھے بین اور بھائیوں وہ تو موڈی جی کا پرتاپ ہے ان کا جھوٹ پھیل ہو گیا اور موڈی جی کے کارن پانسو ورسوں کا انتظار سماپت کر کے ایودیا میں رام اللہ کا پھر سے پرکٹی کرن ہو گیا ہے آپ کا ادائی تو بنتا ہے اگر آپ براست کا سممان کرتے ہیں تو جن لوگوں نے رام اور کرشن پر پرسن کھڑے کیے تھے آج ان کو ووٹ کے لئے ترسا دیجئے ایک بھی ووٹ نہیں ملے گا ان کو نرند بودی جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں یوگی نے جس طرح سے آپ راجیوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا اس کا یوپی کے لوگوں پر کافی اثر ہے لوگ سکون کے زندگی جیتے ہیں اور یوپی میں وکاس بھی ہوا ہے اسی لئے موڈی اپنی سبھاؤں میں اس کا ذکر کرتے ہیں یوگی آدیتنات اپنے بھاشنوں میں موڈی کے پرطاپ اور پراکرم کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ادھا میں بھب ورام مندر بند پایا جاتی وات کا زہر پنہ اپنا بند ہوا اور پریوار وات پر پرہار ہوا کل ملا کر موڈی اور یوگی کی جوڑی یوپی میں کافی ایفیکٹیو ہے آج ایک بڑی خبر گجرات سے آئی گجرات میں ووٹنگ سے پہلے ہی لوگ سوا چناو کا پہلا نتیجہ آ گیا سورت لوگ سوا سیٹ پر بی جے پی کو میدوار مکش دلال نرورود چناو چیت گئے اصل میں سورت میں مکش دلال کے سامنے کانگریس نے نیلیش کمبھانی کو چناو میں اتارا تھا لیکن ایک دن پہلے نیلیش کمبھانی کا نومینیشن ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ ان کے پرستاوکوں کے سیگنیچر کی جب جانچ کی گئی تو اس میں گڑھ بڑی پائی گئی ویریفیکیشن کی کوشش ہوئی لیکن کانگریس امیدوار کے پرستاوک سامنے ہی نہیں آئے اس لیے نیلیش کمبھانی کا پرچہ رت ہو گیا کانگریس نے ایک ڈمی کینڈیٹ سے بھی پرچہ بھروایا تھا لیکن اس کا نامنکہ پتر بھی انویلیٹ پائے گیا اس کے بعد سورہ سیٹ پر بی ایس پی سمیج جو آٹھ دوسرے امیدوار میدان میں تھے ان سب نے آج نام واپسی کے آخری دن اپنے اپنے پرچے واپس لے دیئے بی جے پی کے موکش دلال کے علاوہ کوئی امیدوار میدان میں نہیں بچا ساری فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد ریٹرنگ آفیسر نے موکش دلال کو ویجائی خوشت کر دیا جیت کا سرٹیفیکٹ موکش دلال کو سوپ دیا گجرات بی جے پی کا جک سی آر پارٹل سمیت بی جے پی کے تمام نتاؤں نے موکش دلال کو جیت کی پتھائی دی نرویرو چناف جیتنے کے بعد موکش دلال نے کہا پچھلے چناف میں کانگریز کی سیٹ زیرو ہوئی تھی اس بار کینڈیڈیڈٹ بھی زیرو ہو گئے کانگریز کا کانگریز ایکٹ ہوا اور باقی جو مہیند بار سے انہوں نے نرینڈر بھائی موڈی صاحب کے جو بکشید بھارت کی جو کلکنا ہے ان کو ساٹھ دیکھر اپنا فارم ویڈرو کر لیا بس یہی چیز ہے گجرات میں سورٹ میں دیش میں پہلا کمل کھیلا ہے میں یہ کمل آڈنیا پردان منٹری اور ویشفہ پوروس کہ نرینڈر بھائی موڈی صاحب کے چرن کلنوں میں ارپیان کرتا ہوں باتی جنڈہ پاتی کانگریز کو دیش کو کانگریز مکت بنانا چاہتی ہے اور ان کی شروعات سورٹ سٹی نے بہت پہلے کنڈی دی پارسٹ جیرو ایم ایل ایس جیرو ایم پی جیرو اور اکٹو امیدوار بھی جیرو سورٹ میں جیسے ہی بی جے پی کینڈیٹ کی جیس ڈیکلیئر کی گئی تو کانگریز سے نیتاؤں نے کہا کہ بی جے پی کے اشارے پر ہی کانگریز کے کینڈیٹ کا نومیریشن ریجیکٹ کیا گیا اور اس کے بعد کانگریز نے یہ بھی الزام لگایا کہ بی جے پی نے باقی امیدواروں کو کٹنیپ کر لیا پیسوں کے بل پر خرید لیا جس کے وجہ سے انہوں نے اپنے پرچے واپس لے دی راول گانی نے ٹوٹر پر لکھا تانہ شاہ کی اصلی صورت ایک بار پھر دیش کے سامنے ہے جنتہ سے اپنا نیتا چننے کا دکار چھین لینا بابا صاحب امیڈ کر کے سمدھان کو ختم کرنے کی طرح پڑھایا گیا ایک اور کا دب ہے کانگریز نے نیتاؤں کے ناروپوں کا جواب دیا سی آر پاٹل نے سی آر پاٹل نے کانگریز امیدوار کے پرستاوہ کی بھاگ گئے اس میں بی جے پی کیا کر سکتی ہے کانگریز نے دو دن تک بہت ہنگامہ کیا انہوں نے کئی غلط فیمیاں بھی کھڑی کی انہوں نے کہا کہ جنہوں نے کانگریز کے کانڈیڈیٹ کے سامنے جنہوں نے ان کو سمرتن دیا تھا ان سب کا اپران ہوا ہے کہ انہوں نے کیا گیا ہے مگر بعد میں کانڈیڈیٹ نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہم آپ کے ماجم سے کانگریز کو بھی کہنا چاہیں گے کہ تتھے کے آدھار پر اکسیپ کرنے چاہیے غلط فیمیاں پھیلا کر آپ کچھ نہیں پاؤگے لوگوں کی نیجر میں اور بھی گر جاؤگے کانگریز کی امیدوار کا پرچہ خارج ہوا اس کے پرستابق سامنے ہی نہیں آئے خود کانگریز کو امیدوار نے کچھ نہیں کہا جن لوگوں نے آج نام واپس لیے ان سب نے اس کی وجہ بتائی اس لیے اب کانگریز کے اعظام لگانے سے ریزرٹ تو نہیں بدلے گا لیکن صورت میں جو ہوا اس کا اثر گجرات میں کانگریز کے کارکرتوں کے منوبل پر ضرور پڑے گا اور بی جے پی اس کا پورا پورا لام اٹھائے گی اب کرناٹا کی بات کرتے ہیں جہاں ایم سی اے کے سٹوڈنٹ نیہا ہیرمٹ کی حتیہ بڑا سیاسی بدہ بن گئی ہے تین دن پہلے نیہا ہیرمٹ کی سریام حتیہ اس کے ساتھ پڑھنے والے فیاض نام کے لڑکے نہیں کی تھی بی جے پی کے نیتاؤں نے اسے لف جہاد کا معاملہ بتا کر کرناٹا کی کانگریز سرکار کو گھیرا اس حتیہ کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کی مانگ کی کرناٹا کی سرکار نے سی بی آئی جانچ سے انکار کر دیا اور آج مکہ منتری صدر رمیہ نے نیہا کی حتیہ کے جانچ سی آئی ڈی سے کرانے کا اعلان کیا اس کے بعد بی جے پی نے پورے کرناٹا کی میں اس مدد پر پروٹیسٹ کیا کلبورگی اور حبلی میں بی جے پی کے پروٹیسٹر میں بڑی سنکچہ میں محلائیں اور سکولوں کی بچیاں بھی شامل ہوئے کئی لڑکیوں نے آروپی کے انکاؤنٹر کی مانگ کی لیکن صدر رمیہ نے کہا اس ماملے کو سیاسی رنگ دینا ٹھیک نہیں ہے وہ اس ماملے میں سپیشل کوٹ بنا کر نیہا کو انصاف دیتا ہی گے حبلی میں ہوئی گھٹنا کی جانچ سی آئی ڈی کو دی جا رہی ہے اس کے لیے سپیشل کوٹ بنای جائے گی اور تی سمیے کے اندر چارج شیٹ داخل ہوگی اس ماملے کا نپٹارہ سپیشل کوٹ کرے گی کل بی جے پی جکش جے پی نڈڈہ نے بھی نیہا کے پتا سے ملاقات کی تھی آج کیسی اشفر اپا ان کے کھر گئے اور بڑی بات ہے کہ نیہا کے پتا نرنجند ہرمٹ کانگریس کے سپورٹر ہیں کانگریس کے پارشد ہیں آج صدر رمیہ نے جانچ کے اعلان کیا تو نیہا کے پتا نے مخیمنطری کو دھندیباد دیا لیکن ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ودارتی پریشد اور دوسرے سنگٹھن ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اسی لئے پریشر میں سرکار کو جانچ کے اعلان کرنا پڑا مخیمنطری نے اس کیس کو سی آئی ڈی کو سوپنے کا آدیش دے دیا ہے میں اپنے پریوار سمرتھکوں ودیارتی پریشد اور دوسرے سنگٹھنوں جنہوں نے اس کی مانگ کی تھی ان کی طرف سے مخیمنطری کو بدھائی دیتا ہوں جو نتیجہ آیا ہے اس سے میں خوش ہوں مخیمنطری نے اس ماملے کی ریپورٹ لی اور کیس سی آئی ڈی کو دے دیا میں سواغت کرتا ہوں محصوروں میں بھی آج بی جے پی نے پروٹیشن کیا کرناٹک بی جے پی کے جک بی وائی ویجیندر بھی اس میں شامل ہوئے ویجیندر نے آرپ لگایا کہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے چکر میں سرکار ہندو پر ہو رہے ہیں حملوں کو لے کر ایکشن نہیں لے رہی اپراجوں کو پروٹیکشن دے رہی ہے بی جے پی نے آج کانگریس کے کرناٹک کے سارے اخباروں میں ویجیندر بھی جاری کیا اس میں کانگریس کی سرکار کو ہندو کے لیے خطرہ بتایا گیا اس میں نیہا کے حتیہ سمیت ہندو کے خلاف ہوئی نو گھٹناوں کا ذکر کیا گیا بی ایس ویجیندر نے آج کہا کہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کانگریس کے لوگ اپنی ہی کورپوریٹر کو سانفنا دینے تک نہیں گئے کرناٹک سرکار اپنے نالائک پن کا پردرشن کر رہی ہے ایسی نالائک سرکار کو راج جی کی جنتہ سبق سکھائے گی اس سرکار کو شرمانی چاہیے اس نالائک سرکار میں چاہے مکھے منتری ہو یا فر منتری کسی نے بھی نیہا کے گھر جا کر پریوار کو سانتنا دینے تک کی زہمت نہیں اٹھائی اس کے اُلٹ پریوار اور پیڑت کا شرطر حرن کرنے کا دوسہ حس کر رہے ہیں مکھے منتری کی پرورتی دوشاسن جیسی ہو گئی ہے بڑی بات یہ ہے کہ نیہا کو تین دن پہلے کالیج کیمپس میں فیاض نام کی لڑکے نے چاکو سے گھوٹ کر مار ڈالا تھا لیکن اس مرڈر کے خلاف مسلم سماج کی لوگ بھی سڑکوں پر ہیں وہ بھی نیہا کو انصاف دلانے کی مانگ کر رہے ہیں آج انجومن اسلام سنگٹسن کی لوگوں نے نیہا کی تصفیریں لے کر خبلی دھاروار میں مرچہ نکالا دھاروار میں مسلم کاروباریوں نے آدھے دن تک دکانیں بند رکھی مسلم محلائیں سکول کالیج جانے والی لڑکیوں نے جروس نکالے نیہا کے لئے انصاف مانگا پردرشن میں شامل مسلم لڑکیوں نے کہا یہ معاملہ مذہب کا نہیں لڑکیوں کی سیکیورٹی کا ہے اور اس کیس میں کرناٹک سرکار کے رویے سے انہیں نیرا شاہدی آج اس مدعے پر ملکا جن کھرگے بھی بولی لیکن کھرگے نے نیہا کی حتیہ کرنے والے فیاض کو بچہ کہا انہوں نے کہا اس بچے نے جو کام کیا وہ ٹھیک نہیں تھا قانون اپنا کام کرے گا لیکن اس معاملے کو الیکشن ایشو بنانا ٹھیک نہیں ہے یہ چیز الیکشن کے وقت بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں یہ جو گھٹنا گھٹی اس کا میں کنڈم کردہ ہوں اور جو آدمی یہ کیا ہے اس کو ضرور سکشہ ہونا قانون کے تحت اور ہم اس کو اگر کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہے کانگریس کا ہم نے یہ چاہتے ہیں کہ کانون کہتا ہے ایکشن لے لو وہ کچھ بھی ہونے دو ہم کسی کو ڈیفینڈ کرنا کسی کو چھوڑنا یہ نہیں یہ تو کنڈمیبل ہے ایکشن ہے کہ وہ جو بچہ اس نے کیا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے تو دکھی وہ فیامیلی ہوتی ہے تو اس کو کانون کہتا ہے جو کچھ کرنا ہے کرنا چاہیے جس لڑکی کے ہتیہ ہوئی اس کے پتا کانگریس کے پارشد ہے پورا پریوار کانگریسی ہے لیکن کانگریس کا کوئی نیتا نیہا ہیرمٹ کے پریوار کو سانتونہ دینے تک نہیں پہنچا جبکہ بی جے پی کے راستری اجیکشن جے پی نڈا کے علاوہ کرناٹک بی جے پی کے کئی بڑے نیتا نیہا کے اکھر گئے پریوار والوں کو سانتونہ دی جب پورے کرناٹک میں پروٹیسٹ ہونے لگے تب تین دن کے بعد کانگریسی سرکار جاگی اور جانچ کیا دیشتی ہے اور اب ملکہ جن کھرگے نے ہتیا کرنے والے فیاض کو بچہ کہہ دیا اس سے لوگ کے بھاونہ اتوہات ہوں گی اور کانگریس کو چناؤں میں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے چناؤں کے بیچ ممتہ بینر جی کو آج کلکتہ ہائی کورٹ سے بڑا چھٹکا لگا ہائی کورٹ نے تئیس ہزار سے زیادہ شکشکوں کے نوکریوں کو رد کر دیا جسٹس ڈیبانشو بسک اور جسٹس محمد شبہ رشیدی کی ڈبل بینچ نے یہ فیصلہ سنایا جن ٹیچرز کی نوکری رد کی گئی ہے انہیں چار ہفتے میں بیاض سمیت ساری سیلری واپس کرنے کا عدیش بھی کورٹ نے دیا دوزار سولہ میں سٹیٹ لیول سیلیکشن ٹیسٹ کے ذریعے پچیس ہزار سے زیادہ ٹیچرز کو پوائنٹ کیا گیا بعد میں پتا چارا کہ بھرتی میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوا اس معاملے کے جانچ سی بی آئی کر رہی ہے ٹیچر بھرتی گھوٹالے میں اس وقت بنگال کے ایڈیوکیشن منسٹر پارت چیٹر جی سمیت دیپارٹمنٹ کے کئی افساد جیل میں ہے کوٹ نے بنگال سکول سرویس کمیشن کو نیا پینل بنا کر بھرتی پرکریہ پھر سے شروع کر دیو کو کہا ہے اور سی بی آئی سے تین مہینے میں بھرتی گھوٹالے کے جانچ رپورٹ کوٹ میں پیش کرنے کو کا جس وقت ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا اس وقت ممتہ میندر جی رائے گھنج میں ریلی کر رہی تھی ممتہ نے کوٹ کے فیصلے کو بی جے پی کی سازش کرا دیا انہوں نے کہا بی جے پی کے نتاؤں نے اگلے ہفتے بم پھوٹنے کی بات کئی تھی آج بم پھوٹ گیا ایسا لگتا ہے کہ کوٹ کے فیصلے بی جے پی کے دفتر میں لکھے جاتے ہیں ممتہ نے کہا انہیں کنٹیمٹ کا ڈر نہیں ہے کوٹ چاہے تو انہیں جیل میں ڈال دے لیکن وہ لوگ کے ساتھ کھڑی رہے گی اس معاملے کو سپریم کوٹ میں چیلیز کریں گی مام کی بمان نیاتا چپی شاہتی چاہت دے چاکڑی چولے جابے آمیوں بولے لکھی آمنا او لولے جابو لولائی کربو جادے کثا بولا ہوئے چھے چاکڑی باتیل کرا ہولو چینتا کربے نا حتا سبے نا کئو زیبانے را دھوکی نے بے نا آمنا سبائی اپنا دے پاسے آچی اے بان جات دول لہائی کار آر آمنا لہائی کار بو ایک جان که دیکھلے نا بیجے پی رویے بھوٹے داری گیلو تار اوڑات چیلو ایٹا سپریم کوٹ ایٹا کس ٹیک ایک دوم ساتا سائٹ کور دیئی چیلو ای اوڑات تا بیعیدی اوڑار آمنا ایٹا نیئے اوچھو آدالاتے جات چی ایٹا بیچار پتی دے دوس نای ایٹا کینجیو سرکارے دوس تارا بیجے پی لگ دیکھے دیکھے ایکھا نے بوشیئے چین جاتے تارا بیجے پی پاٹی اوپ اس تکیجا بول دائے سائٹ دار تارا کور دائے تی کور بین آمنا سا جا دی بین دیفامیشان کور بین آمنا تہیری جیلے پاڑ آبین آمنا تہیری کاران مانوشیر کسا بال بار جن آمنا ای جدی شاستیو نیتے حوئے آمنا ماتا پیتے نو ممتا کے بیان پر بیجے پی نے پرٹوار کیا اگنی مطرہ پول نے کہا اتنے سارے لوگ کی نوکری چلی گئی اس کے ذمہ دار ممتا بہدر جی ہیں جن لوگ کی نوکری گئی انہیں اپنے پیسے ممتا کی پارٹی کے لوگوں سے واپس مانگنے چاہیے اگنی مطرہ پول نے کہا ان لوگوں کو ٹی ایم سی کیوں بیدواروں کا ویروت کرنا چاہیے ہمارا مکہ منٹری ممتا بانت جی ان کو سب کچھ معلوم تھا آج جس کا جس کا نوکری برخواست ہوا ہے جو لوگ ٹی ایم سی کا نیتا کرمی منٹری کو گھوز دے کر ان کو یہ نوکری ملا 2016 کا جو پینل کینسل ہوا اب ان کو بولیں گے آپ لوگ کا جتنا دن کا بیتن ہے سالری ہے سوٹ سمیت آپ کو واپس کرنا پڑے گا آپ لوگ پرشن نہیں کریں گے آپ کا ٹی ایم سی کا لیڈر سے جس کو آپ لوگ گھوز دیئے تھے جا کے ان کا گھر گھراؤ کریے ان کو بولیے پیسہ واپس دینا پڑے گا جس سے آپ لوگ گھوز دیا ہے ان کا نام میں تھانا میں فائر کریے ٹی ایم سی کا پراتھی جہاں جہاں ہے ان کو گھراؤ کیجئے ان کو بولیے کیوں ہمارا نوکری جائے گا پیسہ دیئے ہیں نا تو آپ نوکری کیوں گا ہے اس کا پتر پوچھئے مامتہ بھلے ایک کوٹ کے فیصلے کو چیلنج کر رہی ہوں لیکن ان کی پارٹی کے نیتہ کونال گھوش نے کہا بھرتی میں کچھ گھڑ بڑی تو ہوئی تھی لیکن کچھ لوگوں کی گلتی کی سزا سب کو نہیں ملنی چاہیے حالانکہ اس کے بعد کونال گھوش نے مامتہ کی لائن فالو کی انہوں نے فیصلے کی ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھایا کچھ تو گلت تھا کچھ لوگ گلت کم کیا تھا سی ایم میڈم نے کلیر کٹ بول دیا تھا جس میں گلت ہے وہ چھوڑ کے جس کا حق ہے نوکری اس کو وہ حق ملنا چاہیے بھاجپا بول رہے تھے یہ ویک میں شروعات میں ہی ایک دھماکہ ہوگا تو یہ اگر دھماکہ ہے تو ہائی کورٹ سے جو آرڈر آنے والا ہے وہ بھاجپا کو معلوم پڑ جاتا ہے بھاجپا وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں اور یہاں جو آرڈر جو ٹائپ ہوتا ہے وہ بھاجپا کا پاس چالا جاتے ہیں عویجید گانگولی اس سے پہلے جسٹس تھے وہ چلا گیا امیدوار ہونے بھاجپا کا وائٹنگ لیسٹ میں اور کون کون ہے وہ بھی تو دیکھنا چاہیے ٹیچر بھرتی گھوٹالہ نیا نہیں ہے اسی گھوٹالے میں پاس تو چٹر جی جیل میں ہیں اس لئے ممتہ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ٹیچرز کی بھرتی میں کوئی گھوٹالہ نہیں ہوا اور یہ بھی سہی ہے کہ ممتہ بینر جی کے سرکار ہائی کورٹ کے سادش کو سپریم کورٹ میں چنونتی دے گی ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے فیصل پر سٹے ہو جائے جن ٹیچرز کی نوکری ہائی کورٹ نے رد کیے انہیں ترند ویتن نہ لوٹانا پڑے لیکن اس میں بی جے پی کو ممتہ کے خلاف بڑا ایشو بنانے کا موقع ملا ہے اور اسی لئے ممتہ بینر جی آپ ہائی کورٹ کے خلاف بول رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن ہو پھر وہ یہ کہہ سکے کہ بی جے پی کے وجہ سے تئیس ہزار ٹیچرز پر مصیبت آئی لیکن وہ ٹیچرز اور ان کے پریواروں کے لیے لڑ رہی ہیں اب میں آپ کو ارون کجریوال کی ہیلتھ کا حال بتا دیتا ہوں روزوونی کورٹ نے ارون کجریوال کو جیل میں پرائیویٹ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن کی پرمیشن نہیں تھی عدالت نے کجریوال کی ہیلتھ کی جانت کے لیے ایمز کے ڈاکٹرز کا پینل بنانے کا عدیش دیا یہ پینل تائے کرے گا کہ کجریوال کو انسولن کی ضرورت ہے یا نہیں ایمز کا بورڈ ہی کجریوال کے ڈائیٹ اور ایکسرسائز کا پلان بھی تیار کرے گا کجریوال کو گھر کا کھانا ملتا رہے گا لیکن وہ ڈاکٹر کے ڈائیٹ چارٹ کے مطابق ہونا ضروری ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو تیہار پرشاسن اس کی جانکاری کوٹ کو دے گا کوٹ نے مانا کہ کجریوال کو ڈائیٹ چارٹ سے الگ کھانا دیا جا رہا تھا لیکن عام آدمی پارٹی کوٹ کے فیصلیوں کو اپنی جیت بتا رہی ہے ڈلی سرکار میں منسٹر آتی شنے کا کوٹ نے ان کے دعوے پر مہر لگائی ہے یہ صاف ہو گیا کہ کجریوال کو کوئی سپیشلس ڈاکٹر نہیں دیکھ رہا تھا آتی شنے کا اب جل سے جل میڈیکل بورڈ بنا کر کجریوال کو انسلن دینے کا انتظام کیا جائے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ پچھلے بائیس دن سے جو میڈیکل دیکھ رہے کارویند کجریوال جی کو ملنی چاہیے تھی وہ انہیں نہیں مل رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو میڈیکل بورڈ ہے یہ آج ہی بیٹھے گا اروند کجریوال جی کا چیک اپ کرے گا اور آج سے ہی انسلن کی شروعات ہوگی کیونکہ لگاتار پچھلے دس دن سے اروند کجریوال جی کا انسلن دیول تین سو سے اوپر پہنچا ہوا ہے اروند کجریوال جی لگاتار انسلن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ تین سو سے اوپر کا شگر لیول صرف اور صرف انسلن کے مادہم سے کنٹرول ہو سکتا ہے اس بیچ آج کیجریوال نے تیہار جیل کے سوپریٹینڈنٹ کو ایک چٹھی لگی چٹھی میں کیجریوال نے تیہار جیل پرشاسن پر ان کی صحت کے بارے میں جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگایا کیجریوال نے لکھا ان کا شگر لیور لگاتار بڑھ رہا ہے اس کی جانکاری جیل پرشاسن کو ہے یہ کہنا کہ انہوں نے انسلن کی مانگ نہیں کی سراسر غلط ہے کیجریوال نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے کہ ایمز کے ڈاکٹرز نے ان کی حالت کو ٹھیک بتایا کیجریوال نے لکھا تیہار جیل پرشاسن پولٹیکل پریشر میں جھوٹ بول رہا ہے آج کوٹ نے اچھا کیا کی کیجریوال کو انسلنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں اس کیلئے ایمز کے ڈاکٹرز کا مورٹ بنانے کا دیش دیا کیجریوال ہائیلی ڈائیبیٹک ہے یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے ان کا علاج ٹھیک سے ہونا چاہیے اس میں بھی دور آئے نہیں ہے لیکن نہ تو عام آدمی پارٹی اور نہ بی جے پی کو یہ تائے کرنے کا حق ہے کہ کیجریوال کو انسلنٹ دی جائے یا نہیں نہ یہ جیل کے ادھکاری تائے کریں گے نہ ای ڈی کے افسر کہ کیجریوال کو کونسی میڈیسن دینی چاہیے جو کام ڈاکٹرز کو کرنا ہے اس میں یہ سب کے سب گھوش گئے ہیں جو کام میڈیکل ایکسپرٹس کا ہے اسے نیتا اور افسر تائے کرنے میں لگے ہیں یہ غلط ہے یہ سوال ایک کیف میسٹر کا نہیں ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک اندیدر کا نہیں ہے یہ مسئلہ ایک پریزنر کا بھی نہیں ہے یہ معاملہ ایک پیشنٹ اور ڈاکٹر کے بیچ کا ہے اس کو اسی تقسیمی ترکھا جائے تو اچھا ہوگا بیان بازی کے لیے آب آدمی پارٹی اور بی جے پی کو اور بہت سارے مسئلے مل جائیں گے اسی لئے میں نے کہا کہ کورٹ نے یہ کام ڈاکٹرز کو سوپ کر ایک صحیح فیصلہ کیا